اسلام علیکم وغیرے سمیر کے ساتھ کیا آپ سب خیر رہی ہے سمیر کے آج کیا علاق کرتے ہیں جی شروع بجیہ فاطمہ اور محمد شاہ بھی آگئے ہیں صبح صبح کیا بات ہے آپ کو پیسے دیں محمد شاہ جا رہا ہے جی سکول کے لئے اور کہہ رہا ہے مجھے پیسے دیں تو آپ نے کیا پرنا ہے بیہ کے لئے پیسے لینے بیہ کے لئے پیسے لینے کتنے دس روے دس روے بیہ آپ پہ تو زیادہ لے کر جاتی ہے اب دس روے کہہ رہے ہیں تو جی بجیہ فاطمہ کو پتا نہیں ہے دس روے پہ دیتے ہیں وہاں پہ دس روے پہ دیتے ہیں وہاں پہ چلو ٹھیک ہے آج دس روے پہ ہی دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیسے ہیں یہ یہ فاطمہ کو سارا پتا ہے چھوٹے سے پیسے ہیں کون سے تو آپ صبح صبح اٹھ کے آگئے ہیں کس نے اٹھایا آپ کو محمد شاف نے محمد شاف نے بھائی نے محمد شاف اور بیہار سکول جانا آتا ہے وہ بھی جلدی اٹھ کے آ رہے تھے میرے پواز آ جاتا ہے بیٹا محمد شاف کو میں پیسے دیتا ہو ابیہ کو کون پیسے دیتا ہے ہوئی آپ دیتی ہو تو آپ نے ناشتہ نہیں کیا تھا سکول آپ تیاری کر کے آگئے تھے صبح صبح ہی نوڈل کھا رہا ہے صبح صبح بریڈ کھاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں پراتھا کھاتے ہیں اور آپ نوڈل کھا رہے ہیں گرم گرم نوڈل کھا رہا ہے گرم گرم نوڈل کھا رہے ہیں کیا بات ہے تو جیہا فاطمہ جی اٹھتے ہی نکل آئیے باہر اور کیریہ چل کے بطخیں جو ہے وہ کھولیں تو بچوں کو سکول بین پر چھوڑنے سے پہلے پہلے جو آپ ہم بطخیں کھول جائیں گے یہاں صرف جیہا فاطمہ کو جو اٹھا کے آگے لے کے آنا فرد اوئی اوئی شاہ بچ شاہ بچ مجیہا فاطمہ کھولے گی جی بطخوں کو اور مرگیوں کو کھولو آگے سارے مرگے بطخیں آگے باغے 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 تو آئی لڑائی والا مرگا جو ہے وہ آج اندر ہی ہے باہر نہیں آرہا آجو بھی باہر آجو آجو بڑا شریف ہو رہا ہے تو جیہاں بڑے شریفوں کی طرح آرہا ہے اور آئی لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے دانے باپسی پہ آگے ڈالتے ہیں بائی کو اور بینہ کو سکول کے لیے بٹھا کر تو پھر باپسی پہ آگے دانے ڈالتے ہیں یہ ہم لوگ جا رہے ہیں محمد شعف اور ابھیہ فاطمہ کو سکول بینہ پہ بٹھانے کے لیے اور باپسی پہ آتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو دانے دن کے ڈالتے ہیں اور پھر بند بھی کرتے ہیں میں جایا آپ چھوٹے آپ نے بھی سکول جانا ہے نہیں آپ چھوٹے ہوں نہیں 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 آپ چھوٹے ہوں دیکھو نو میں نے آپ کو اٹھایا ہوں دیکھ لو دیکھو نو نہیں نہیں مارسی بطر مارسی ہے ہاں تو مارے گی بطر سے چھوزے ادھر باغائیں گے پھر ان کو ادھر بند کر دیں گے جالی میں ٹھیک ہے لوگ چھوڑ کے آتے ہیں محمد شاف کو سکول کے لیے تو اس نے سائیکل کے ساتھ جوہاں اتنی لمبی رسی بان لیے اسے کھینچ رہا ہے بجیہ فاطمہ ادھر دیکھو وہ ابھی چوچنین کال دی ہے بہر مو سے آپ تو کہہ رہے تھے میں براوی بی ہوں تو بجیہ فاطمہ وہ بھی ساتھ ہی باغ پڑی یہ کہہ رہی جی میں بٹھا کے آتا ہوں بجیہ فاطمہ چلو گھر میں ان کو بٹھا کے آتا ہوں بجیہ آپ چلی گئی ہے نا ہاں تو آپ چلو گھر میں جلدی سے آتا ہوں ٹھیک ہے پھر مرگوں کو بند کرتے ہیں چلو آپ آگے نا بیٹھ کے چوچنی چوچو بجسر میں آپ چھوٹے بیبی ہو نا چھو جو چھوٹے بیبی باغ جو چھوٹے بیبی باغ جو گھر آپ چلو گا رہے ہو جی فاتمہ آپ چلو گا رہا آپ نے کیا ہو ساتھ آپ چھوڑنے جا رہے ہو اس کو رسلہ نہیں آتا کدھر چلا گیا سکول گیا نا وہ گاڑی پہ کدھر وہاں پہ نہیں گیا وہ سکول گاڑی میں بیٹھ گیا آج گاڑی میں بیٹھ کے گیا آج پہو چلیں اب تجھے دیکھیں جب جی فاتمہ آپ نے چوچنی پھینک دی اوہ چوچنی پھینک دی یہ گندی ہو گئی مٹی والی ہو گئی یہ مٹی والی ہو گئی پھینک دو مٹی والی ہو گئی پھینک دو پھینک دو یہاں پہ دانیں ہم نے ڈالے ہیں مرگیوں کے لئے ہم اور بطھیں جو کھانا شروع کر دی اور بطھوں کے لئے دانیں ہم ڈالیں گے یہاں پہ جلدی جلدی ڈال دو مرگی بھی آگئی اندر بطھوں کے لئے پانی میں لے آئے ہیں اور بطھوں کے برطن جو ہے وہ روز ہم ساف کر کے ان میں پانی ڈالتے ہیں مگر روزانہ جو ہے وہ کافی ساری مٹی جو اس میں کیا کیا ہے بطھوں نے بطھی جنہی جو کٹھی کر دی یہ ہے بطھوں نے گھنڈ پھٹیا پارے کھو لاتیا گھوم کر لیا ہاں پارے کیچر بھی وہاں پہ آ لیا سر وہاں پہ سارے کیچرٹ کر دیتی ہیں پانی گراغ را کے اور مٹی بھی برطنوں میں کٹھی کر دیتی ہیں بجیہ فاطمہ کی بٹھیاں گندی ہیں نا گندی ہیں نا بجیہ فاطمہ کی بٹھی ہیں گندی ہیں نا ان کو بائے نکال دیں ان کو بائے نکال دیں یہ گندی ہیں نکال دیں honoi ros Irin mun called آجو ٹھیک ہے اچھی بچی ہیں آپ تو کہہ رہے تھے گندی بچی ہیں پانی پیتی ہیں پانی پیتی ہیں دیکھیں جی کیسے بات کو پرٹ گئی ہے تو بٹھیں جو آ گئی ہیں پانی پینے کے لئے تو وہ دیکھ رہی ہے جی پانی کتھار ہاں ہمارا وہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ پانی جا رہی ہے پانی دیکھ رہی ہیں پانی دالیں پھر ان کو؟ پانی ڈالیں ان کے لیے پیری ہے یہ دیکھیں نیچے گرا ہوا پانی پیری ہے اوہ اتنی بھی آج لا گیا اچھو چلو ان کے برتن میں پانی ڈالیں جلدی سے ٹھیک ہے برفوں کے برتن ہم نے صاف کر دیئے ہیں ساف ہو گیا ہے اب صحیح ہوگیا ہے اب باتک کی دڑا ہے باتک وہ ادھر گئی ہے ادھر گھومنے کے لئے اب پانی ڈال دیں ان کو پانی ڈال دیں جلدی جلدی سے دانے اور پانی جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا بطن صاف کر کے بجیہ فاطمہ ادھر آجو ابھی ان کو بند کریں بند کر دیں ان کو بجیہ فاطمہ لے کے آرہی تھی دانے مرگیوں کے لئے اور یہاں پہ جو ہے دابڑے میں سے دانے جو ہے وہ گر گئے ہیں گر گئے آپ سے آپ سے نہیں اٹھائے جا رہے تھے تو آپ مجھے بتا دیتے ہیں مجھ سے نہیں اٹھائے جا رہے میں اٹھا لیتا پتے آ گئے ہیں بیچ میں چلو پتے نکال دیتے ہیں بیچ میں سے چلو تو چلو آپ ڈالیں ان کو جب مجھے ہیلپ کرنی پڑے گی بجیہ فاطمہ کی اٹھانے میں تو جالی کے اوپر سے ڈال دیں جالی کے اوپر سے ڈال دیں جالی نہیں کھولتے پھر وہ بہر باگ آئیں گے بہر باگ آئیں گے ہم جالی کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں ان کو دانے نہیں نہیں کھولیں گے تو وہ بہر آ جائیں گے نہیں کھولیں وہ دیکھو سارے آوے کٹھے ہوگی یہ دیکھو سارے کٹھے ہوگی رہنے تو جالی اوپر سے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں کرنی تو جیو جیہ فاطمہ کی ضد ہے جالی سائیڈ پہ کر کے ڈالیں یہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اوپر سے ڈال دیتے ہیں یہ فاتمہ کی بات یہاں ماننی پڑے گی اور یہ میں اٹھاتا ہوں کہ اوپر سے دال دو جلدی دانے ڈال دو اچھا بیٹا ڈال دیو سارے دانے ہاں جی کھرگوش کو دانے تو نہیں ڈال دے کھرگوش دانے نہیں کھاتا کھرگوش کھاتا ہے چارہ ایک چارہ کھاتا ہے اتر سے وہ در سے لے کے آئیں گے پھر ڈالیں گے تو فاطمہ کو دیکھیں جی کتنی تھنڈ لگ رہی ہے ہونٹ اس کے نیلے ہو رہے ہیں آپ کو تھنڈ نہیں لگتی تو جی ابھی جی فاطمہ کو تھنڈ لگنا چورو ہو گئی ہے تو ابھی فرگوش اس کو بھی نکالتے ہیں بائر اور اس کو چارہ جو لاکے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اب آگیا اب آگیا جی میٹا فرگوش کو لینے کے لیے تو جی فرگوش کو بھی ہم بائر لے کے آگے ہیں اور فاطمہ جو دیکھ رہی ہے اردگرد سے اس کا دروازہ کی طرح ہے تو یہ مولی کے پتے پڑے گئے تھا گھر میں یہ بھی اس کو ڈال دیتے ہیں وہ دیکھو دیکھو کتنا پا رہا ہے وہ کھرگوش کھڑاؤ کے دیکھتا ہے فاطمہ کو کتنا خوش ہوتا ہے وہ دیکھو یہ اس کو پتہ ڈالو یہ پتہ اس کو ڈالو وہ دیکھو کھا تھا وہ دیکھو 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 کھا گیا کھا گیا کھا گیا یہ دیکھتا بجیہ فاطمہ کا کھرگوش بہت اچھا ہے پتے کھاتا ہے گندہ بچہ گندہ بچہ نہیں اچھا بچہ ہے تو جی خرگوش کو بھی لاکھے یہاں پہ رکھ دیا اور اس کے آگے پتے جو ہے وہ مولی کے ڈال دی ہیں تو بجیہ فاطمہ جو ہے وہ پاس بیٹھ کے بھی دیکھ رہی ہے اس کو کہ کیسے کھا رہا ہے وہ تو مجھے ابھی نکلنا ہے جی خیتوں کے لیے میں چاہ رہا ہوں خیتوں کی طرف بجیہ فاطمہ جو ہے وہ بھی گھر میں مرگیوں بچوں اور خرگوشوں کے ساتھ کھلے گی ٹھیک ہے نہیں اچھا بیٹھ جی اللہ حافظ اللہ حافظ صبح صبح بچے جو ہے وہ سکول کے لیے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں تو جی الحمدللہ خیتوں میں میں آگئے ہوں اور آکے جنریٹر جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے پانی جو ہے وہ خیت میں آگئے اور تقریباً آدھا کہہ رہا جو ہے وہ بھر گیا ہے آج ہمارا اس خیت میں جو ہے وہ تیسرا دن ہے پانی کیونکہ بورویل کا کم ہے اس وائے سے کافی کرلا گیا ہے اچھا اللہ تو جی میں خیل سے واپس آگیا ہوں اور یہ دیکھیں جی وجیہ فاتمہ دیکھو کتنے پارے پارے پکڑے پہنے ہوئے ہیں آپ کو بھوگ لگی ہے کپڑے کا آ رہے ہو کپڑے موں میں نہیں ڈالتے یہ دیکھیں جی ایڈ بینڈ لگایا ہے کتنا پیارا سا اس کے بعد سوٹ جو ہے وہ کتنا پیارا پہنے ہوئے ہیں جیکٹ پہنے ہوئے ہیں تو جیہ بیٹا کدھر جا رہے ہیں میں چھو جا رہا ہوں آپ سوئے ہیں میں چھو جا ہوں چھپ گیا ہو جیہ فاتمہ جو ہے وہ اپنے ایر بینڈ کے پیچھے چھپ گئی جیہ بیٹا کدھر جا رہا ہے کھرکوش کے لئے چھوڑا لینے جا رہا ہوں کھرکوش کے لئے چھوڑا لینے جا رہا ہوں کیلے لے آوگے ہاں چلو پھر چلے آؤ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں آجو کھرکوش کے لئے چھوڑا لینے خرکوش کے لئے برسین جو میں کٹ کے لئے آئے ہوں اور وجیہ فاتمہ جو اپنا اپر اتار کے یہاں پہ گھوم رہی ہے میں اسے چھوڑ گیا تھا کھیت میں نہیں لے کے گیا تھا میں نے کہا کھیت میں جو آوس پڑی ہے تو اس کے جوتے بھی گیلے ہو جائیں گے کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے آپ نے اپر اتار دیا ہوا ہے نا کیوں اتار دیا یہ دیکھو یہ دیکھو تو وجیہ فاتمہ بات کو بہت زیادہ الجا دیتی ہے فوران سے دوسرے ٹاپک چینج کر لیتی ہے کہ میرے اوپر جو آ رہے ہیں بلیم وہ نہ آئے ایسی بات ہے نا کون کون وجیہ فاتمہ ہم ہم جی نہیں بکڑی نہیں بکڑی ہم تو وجیہ فاتمہ دیکھنے لگی ہے جو بکڑیاں چلو جلدی سا جو خرکوش کو ڈالیں چارہ چل کے جو جی خرکوش کے لئے چارہ لے کے ہم لوگ آگئے ہیں دیکھو 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 وجیہ فاتمہ کا خرکوش چارہ کہا لیتا تو وجیہ فاتمہ جو ہے وہ خرکوش کو چارہ ڈالیں گی میں نہا کے جو تیار ہوں پھر مجھے جانا ہے بچوں کے سکول بھی اور اس کے علاوہ بل جمع کروانے کے لئے بھی بچوں کی سکول فیس جمع کروانے کے بعد اور بیجلی کا بل جمع کروانے کے بعد ابھی میں پہنچ جاؤں فارم آس پہ ان کیاریوں میں جو بیج لگائے تھے وہ اگنا شروع ہو گئے ہیں اور لسن تو ماشاءاللہ کافی بڑا بڑا ہو گیا اور اس کی کیاری جو ہے وہ ہری ہری نظر آنی شروع ہو گئی ہے تو فارم آس پہ ان کیتوں کو جو ہے وہ پانی لگا کے گئے تھے تو ماشاءاللہ یہاں پہ بھی گندم جو ہے وہ کافی بڑی ہو گئی ہے کھیت جو ہے وہ برے برے نظر آ رہے ہیں اور ہریالی ہو گئی یہ سیڈ پہ ان کیتوں میں جو ہے وہ گندم تھوڑی لیڈ بوئی تھی اور یہاں پہ بھی گندم جو ہے ماشاءاللہ ہو گئی ہے تو یہ بھی میں کھیتوں سے توڑ کے لائے ہوں گنہ اور گنہ جہاں بیٹھ کے دوب میں چوسیں گے کیونکہ دیہاد میں ان چیزوں کے مزے ہوتے ہیں کہ آپ کو فریش چیزیں جو ہے وہ دسیاب ہوتی ہیں اور ان کو کھانے پینے میں اور استعمال کرنے میں کافی مزہ جو ہے وہ آتا ہے تو یہاں دوب میں بیٹھ کے گنہ چوسنے کا تو یہ کپنے ہی مزہ ہے تو چلی پھر انجائے کرتے ہیں گنہ باہر کے کام نپٹھانے کے بعد ابھی میں آگیا ہوں گھر اور ابھی کپڑے چینج کرتے ہیں دوبارہ سے پھر چلتے ہیں ابو جان کی طرف کیونکہ ابو جان جو ہے وہ اس وقت سے ادھری ہیں تو میں کپڑے چینج کر کے نکلتا ہوں ابو جان کی طرف اور چل کے دیکھتے ہیں کہ کتنا کام ہوا اور کتنا ابھی باقی ہے گھر سے چکل لگانے کے بعد ابھی میں آگیا ہوں اس سے کھیت میں اور ابو جان جو ہے وہ گئے ہوئے وہ جنریٹر کی طرف پانی جو ہے وہ ابھی تک آدھے کیارے سے تھوڑا آگے گیا ہے اور ایک کیارہ مکمل ہو چکا ہے دوسرا کیارہ جو ہے وہ تقریب ان اینڈ سے تھوڑا سا رہ رہا ہے تو آج ہماری کوشش ہے کہ یہ کھیج جو ہے وہ مکمل کر دیں سورج جو ہے وہ بالکل گروب ہونے کے قریب ہے تو آج کا ہمارا کام جو ہے وہ بھی یہی ہے ایک کیارہ یہ جو ہے پانی سے بڑھا ہے اور دوسرا ابھی چل رہے ہیں اور اس میں سے ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ باقی اور ابو جان کو گھر میں نے بیج دیا تھا جب میں آیا تھا ابو جان گھر چلے گئے تھے کیونکہ ایک تو جا کے انہوں نے نہانا دونا کپڑے چینج کرنے تھے دوسرا یہ ہے کہ مرگیوں کو بند کرنا تھا تو اس لیے میں نے انہوں نے جلدی بیج دیا میں نے کہا جا کے آپ اپنا کام جو ہے وہ نبتالیں تو میں یہ کام جو ہے وہ مکمل کر کے آتا ہوں تو میرے خیال میں آج بھی ہمارا یہ کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا بلکہ ادورہ ہی رہ جائے گا کیونکہ یہ والا کیارہ برنے کے بعد دوسرا ساتھ والا کیارہ جو ہے وہ بھی اس سے برابر ہی ہے تو اس کو برنے میں جو ہے وہ کافی ٹائم لگ جائے گا اور اندیرہ جو ہے وہ کافی ہو جائے گا تو موسم جو ہے وہ بھی کافی ٹھنڈا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پانی جو ہے ہماری ٹیوویل کا وہ بھی کم ہی ہے تو اس وعیے سے ہمیں اس کو یہیں پہ روکنا پڑے گا اور صبح آ کے دوبارہ سے نئے کیارہ جو ہے وہ پانی لگا لیں گے